اسلام علیکم دوستو کل جو ہے کلرکوں کی پوسٹوں کی بہالی کے لیے سیکٹڑو کلرکوں کا مرکزی صدر ایپکا حاجی محمد رشاہ چودری کی قیادت میں سیکٹری پریمری سکینڈری ہیلتھ کے دفتر چھے گھنٹے طویل دھنہ دیا گیا ہے سیکٹری ہیلتھ کیپٹن عثمان کے مرکزی صدر حاجی محمد رشاہ چودری سید تنویر شاہ کیسر جاوید سید نادر شاہ شیخ شاہد رانہ محمد عفضل پر مجتبیل وفظ کام یا مذاکرات میں کیپٹن عثمان نے دو ڈیپٹی سیکٹریز اور تین ایپکا اوہ دیدران پر مجتمع کمیٹی تشکیل دے دی اور کلرکوں کو ان کی پرانی پوسٹوں پر بحال کرنے کی یقین دہانی کروا دی جس پر حاجی محمد رشاہ چودری نے ان کا شکریہ دا کیا اور دھنہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے دھنے میں پنجاب کے چھتیس ازلہ سے ملازمین کی کثیر تعداد میں شرکت گرمی کے باوجود شدید ناربازی مین گیٹ بند ہونے سے سائلین اور افسران بند ہو کر رہ گئے تھے اختتامی خطاب میں حاجی محمد رشاہ نے کہا ہے کہ مزارین کو کامیابی پر مبارک بات دی اور انیس اگست آج ہی کے دن اور انیس اگست کو گیارہ بجے دن ایک سو پچاس فیسر تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے گروپ انشورنس کی ریٹائرمنٹ پر واپسی کے حوالے سے اور ہر قسم کی تفقیق اور نجکاری کی خاتمے کے لیے ہر زلہ ڈپٹی کمیشنر آفیس اور لاہور میں سیکٹریٹ چوک پر دھرنوں میں شرکت کی ہدایہ دیں اور عظیم جدوجہد کرنے پر ملازمین کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے تو آج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں سب سے بڑا اعتماع ہوگا سیکٹریٹ چوک پر اور اسی طرح ہر زلے میں کمیشنر آفیس کے پاس ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر جو ہے وہ اتجاج کیا جائے گا تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پساند آئے گی آپ ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے لائک کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ